لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موصلہ دھار بارش، نشیبی علاقے زریاب آگئے لکشمی چوک، شملہ پہاڑی، گڑی شاہو، جوہرٹون، گلبرک اور اسی طرح سے گلشن راوی سمیت کئی علاقے بارش کی وجہ سے طلاب کا منظر پیش کر رہے ہیں لکشمی چوک میں ایک سو چوبیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے بجلی کا ترسلی نظام بھی متاثر ہوا ہے موتد علاقے بجلی سے محروم ہیں سکول اور دفاتر جانے والے افراد کو پریشانی کا سامنا ہے پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بارش آج اور کل بھی بادل برسنے کا امکان ہے دوسری جانب بزرعالہ محسن نکوی کی انتظامی اور واسعہ حکام کو فیلڈ میں پہنچنے کی ہدایات سامنے آئی ہیں ریسکیو ڈبل ون، ڈبل ٹو اور دیگر اداروں کو ہنگامی صورتحال کے خطشے کے پیش نظر پیش کی تیاری کا حکم بھی دیا گیا ہے نگران وزیراعالہ پنجاب کی جانب سے مزید احکامات بھی جاری کیا گئے ہیں لاہور میں مستدھار بارش ہوئی ہے جس کے وجہ سے مختلف علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا ہے اور مسلسل بارش برسنے کے باعث سے شہروں کو مشکلات کا سامنا ہے مختلف شہرہوں پر پانی جمع ہے اور اس وجہ سے بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہوا ہے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مستدھار بارش نشبی علاقے زراب آگئے ہیں لکشمی چوک، شملہ پہاڑی، گڑی شاہو، جوہرٹون، گلپرگ، گلشن راوی سمیت کے علاقے بارش کی وجہ سے طلاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں لکشمی چوک میں ایک سو چوبیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہوا ہے متعدد علاقے بجلی سے مرہوم ہیں سکول اور دفاتر جانے والے افراد کو پریشانی کا سامنا ہے اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں لہور سے نمائدہ ایبین نیوز ناظر چہدری سے ناظر چہدری بتائی گا موسیدھار بارش ہوئی ہے انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات اٹھایا جا رہے ہیں بکل انتظامیہ کی جانب سے بڑے بلند و باگ دعوے کیے گئے تھے کیونکہ یہ سپیل تھا یہ چوبیس ستمبر تک جاری رہنا تھا تو اس حوالے سے زیل انتظامیہ اور پنجاب حکومتی بڑی متحرک دکھائی دے رہی تھی اور ان کے جانب سے بلند و باگ دعوے کیے گئے لیکن جو مین شہرائیں تھی جو ہمیشہ بارش میں جو ہے وہ جو دھوپ جائے کرتی تھی وہ اس بار بھی جو ہے وہ دھوپ گئی اور جو مین جو مارکٹسی جیسے کہ عابد مارکٹ ہے جو حال روڈ ہے اس کے علاوہ جو لکشمی چوک ہے انڈر پاسز ہے وہ تمام اسی طرح جس طرح ماضی میں ہوتا ہے اسی طرح اس بار بھی جو ہے وہ بارش میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تاہا جو ہے وہ پانی سڑکوں پر کھڑا ہے جو گاڑیاں گزر رہی ہیں مورسکلیں گزر رہی ہیں وہ پانی میں بند ہو رہی ہیں اور شہری جو ہے وہ شدید پریشانی میں جو ہے وہ مبتلا ہے کیونکہ شہریوں نے حکومت کی جانب سے کیے گئے جو اعلانات تھے جو دعوے تھے ان کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھا کہ شاید اس بار ہمیں جو ہے وہ اس طرح کا کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا لیکن حقائق جو ہے وہ ویسے کے ویسے ہی رہے اور اس بار بھی جو ہے وہ سارا لاہور جو ہے وہ پانی میں تقریباً ڈوبا ہوا ہے جی